اگر حوصلہ ہے سننے کا تو رکو اور سن کے جاؤ جو غیل و بیانیاں یہاں ہوئی ہیں اسے سن کے جاؤ سن کے جاؤ سن کے جاؤ بھاگتے کی ہو بھائی اگرچہ اگرچہ یہ مجلس اگرچہ یہ مجلس حساب کتاب کی نہیں تھی نہیں نہیں بھائی آپ ایک بھائی آپ ایک بھائی آپ ایک بھائی سانوے سٹھا ہے دیکھئے یہ نہیں نہیں رک جائے رک جائے بلکل نہیں یہ یہ مجلس یہ مجلس حساب آپ خاموش رہو بھائی آپ خاموش رہو مجھے بات کرنے دو یہ مجلس حساب اور کتاب کی نئی تھی ایجینڈے میں ریاست کا انتخاب تھا لیکن مولانا اسماعیل صاحب نے ماحول خراب کرنے کے لیے جو بات اٹھائی ہے میں مولانا حلیم اللہ صاحب سے کہتا ہوں اس کی صفائی دیں مولانا اور آپ لوگ سن کر کے جائیں جب بات منتظمہ میں آگئی منتظمہ حیات حاکمہ ہے مولانا حلیم اللہ صاحب تشریف لائیں اور اس کی صفائی دیں مولانا اسماعیل صاحب بھی اسے سن کر کے جائیں دو رقومات کا تذکرہ حضرت مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب نے فرمایا پہلی رقم کا تعلق مرہوم گلدار بھائی آدمی حضرت مولانا مستقیم حسن آدمی رحمت اللہ علیہ ان حضرات کے مشورے سے ایک خاص ضرورت کے تحت جمعیت سے کچھ رقم دوسری جگہ منتقل ہوئی تھی اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی گلدار صاحب کی دستخط اور مولانا مستقیم حسن صاحب کی دستخط سے منتقل ہوئی تھی مسئلہ جب وہ اٹھا تو جس جگہ وہ رقم منتقل ہوئی تھی وہاں کے ذمہ داروں نے تحریر دی کہ اس رقم کی ذمہ داری ہماری ہے حلیم اللہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ قضیہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا حضرت کے سامنے سارے شواہد پیش کیے گئے حضرت نے اس پر اتمنان کا ادھار فرمایا اور حضرت کا جملہ ہے کہ یہ معاملہ جمعیت کا ہے اور ادارے کے درمیان کا ہے حلیم اللہ کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے اب آپ حضرت مفتی اسماعیل کی بات کو مانیں گے یا جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی بات کو مانیں گے دوسری حضرت مرہوم گلدار آزمی صاحب کے بعد جو ایک فتنہ اٹھایا گیا ناغپور میں جا کر ایک میٹنگ کی گئی مفتی اسماعیل صاحب کی قیادت میں اور جب ورکنگ کمیٹی بلائی گئی اور ہم اپنی ورکنگ کمیٹی میں حساب کتاب پیش کرتے ہیں تفصیلی حساب کتاب جب ہم نے پیش کیا تو اس میں کچھ اور رقم کا تذکرہ نکالا گیا ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ رقم جیسا آپ حضرات کہتے ہیں یہ ہے تو آپ حضرات اس کا ثبوت پیش کیجئے پچھلے تین سالوں کا حساب دیکھ لیجئے ہر سال میں کتنی رقم پسنداز ہوئی ہے اس کو بھی جوڑ لیجئے اس سال رمضان میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھی جوڑ لیجئے تھائی گھنٹے کی بحث ہوئی جس میں قاری صاحب بھی موجود تھے قاری یونس صاحب بھی موجود تھے ہمارے مولانا عارف عمری صاحب بھی موجود تھے یہ کلیم بیک صاحب بھی موجود تھے قاری ادری صاحب بھی موجود تھے یعنی عاملہ کے تمام ارکان مولانا عبدالقیوم صاحب بھی موجود تھے سارے حضرات موجود تھے جب کوئی ثبوت فراہم نہیں ہو سکا تو جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا خود مفتی اسماعیل صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور ایک دوسرے صاحب نے اٹھایا تھا میں نے کہا کہ اگر وہ حساب صحیح ہے جو میں نے پیش کیا ہے تو یہ حساب موجود ہے آپ تمام حضرات اس پر دستخط فرمائیں سب سے پہلے دستخط اس پر کی ہے ہمارے مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دستخط کی ہے اس پر یہ دیکھئے وہ چلے گئے اسی لیے کہ یہ راز فاش ہو جائے گا یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے اس پر محتحت کیا ہے انہوں نے کہ یہ حساب ہے اور یہی حساب صحیح ہے یہ منٹ بوک لائیا ہوں منٹ بوک لائیا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ افواہ ہے جو کچھ اڑائی گئی لیکن اسی کا بہانہ لے کر کے میری کردار کچھ کی گئی اور جمعیت علماء ہند کی ایک سو پانچ سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی شخ استحار دے کر کے اپنی امیدواری کا اعلان کر رہا ہے یہ جمعیت علماء کو سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے کی ایک منظم کوشش ہے کی نہیں ہے اسی لیے جب یہ حضرات وفد لے کر حضرت جانشین شیخ الاسلام کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ حلیم اللہ کو ہٹاؤ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے حلیم اللہ کو ہٹاؤ ایسا ہے ایسا ہے حضرت نے پوچھا چلو حلیم اللہ کو ہٹا دیں گے لیکن نام پیش کرو پہلا نام مفتی اسماعیل صاحب کا پیش کیا گیا حضرت جانشین شیخ الاسلام نے ان کی موجودگی میں ورد کے ممبران کے سامنے یہ کہا کہ یہ سیاسی آدمی ہے میں جمعیت علماء ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا یہ جانشین شیخ الاسلام کی بات تھی مولانا عبدالقیوم بیٹھے ان سے پوچھئے مولانا کھڑے ہوئے نہیں نہیں وہ کھڑے ہونے کی بات نہیں وہ سب اقدم تصدیق شدہ چیز ہے وہی بات جو ہے حضرت نے فرمائی ایسے موقع پر شماعت کو داؤ پر لگا دینا یہ وہ چیزیں ہیں بھئی دیکھئے میری ایک مانگ ہے جن حضرات نے یہ میسیج اٹھایا ہے آپ اس پر کارروائی کے حمایتی ہیں ہاتھ اٹھا کے کیجئے ان تمام لوگوں پر کارروائی کی جائے گی جنہوں نے جمع تولماں کہ وقار کو مجروح کیا ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا آپ حضرت تائید کر دیں تائید کر دیں سبحان اللہ جزاکون اللہ بس بیٹھ جائیں دیکھئے اب ایک جو ہے ہاں کی بات پھولی ہے سبحان اللہ موسیقی